جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے بین سنو گنگرو کی چھنچن نہ سن شوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن کہ مرنے والوں پر بین سنو ٹوٹی کبریں کھندر محل ویران حویلیاں شکستہ امارتیں دیکھو ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو بچو کے شور تھے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موٹے کے کھلوتا ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوا تو میرا کم نہیں چل دا آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے کہاں چلے گئے بڑے نامور شہزور شہصوار کدھر ہیں موت نے کھا لیا موت نے زیر و زبر کر دیا ان کی داستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا یا کتابوں سے مٹ گئے یا داستوں سے مٹ گئے جن کے بڑے شور تھے جن کے نام کے ڈنکے بچتے تھے آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ رہے گا جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا حضرت اسماعیل چھوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈال لیا یہ چھوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سب کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پہ چڑھا انہیں کہا اباس تو بھی آہ تیرا سر بھی نیزے پہ ہوک عثمان تو بھی آہ بن علی اباس بن علی ابوبکر بن علی حسین بن علی سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پہ چڑھو میرے بچو آجاؤ علیل اخبر آجا تو بھی نیزے پہ چڑھا حسن کے بیٹے قاسم آہ تو بھی نیزے پہ چڑھا عبداللہ تو بھی نیزے پر چھڑ عبو بکر تو بھی نیزے پر چھڑ مسلم بن عقیل کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پر چھڑھو آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر بھڑ کی بازی لگانا سستہ سوگا ارے تم پیسے پر بگ گئے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کون سی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے جے یقین بیلوں کی ہوتی تھی کاشت کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے انہوں کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے کھوپے انہیوار ٹوری رکھو سوٹا ماری رکھو ٹوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو بھرس و حوث کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے ہر عزت زلت ہے ہر عروج زوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر گلندی پستی ہے ہر کمال زوال ہے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑھ جا حسین کی طرح سولی پر نیزے پر تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیشے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کون سی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کون سے دعوی محبت ہیں دس روپے پر ایمان بیش دیا یہ کون سا اسلام ہے یہ میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیوں بوٹیاں کر دینا ہے جب آپ کی بچیوں کو کسیتا گیا تو زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشے کٹے پڑے اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے تو حضرت زینب نے کہا وَا مُحَمَّدًا وَا مُحَمَّدًا اے یا رسول اللہ او آج دیکھو تو صحیح آدھا حسین بالعراب مُزَمَّلُ بِالْدِّمَا مُقَطْعُ الْعَادَا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ آئیں تو صحیح آج آپ کے حسین کی بارات آئیے ہیں آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے کہاں سے اپنے خون کے تانے بانے کا آج حسین نے سہرہ پہنا ہے کسی اس کا اپنی ہی بوٹیوں کا آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی خاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے وَا مُحَمَّدًا وَا مُحَمَّدًا اے میرے نانا اے میرے حبیب اے میرے محمد آو تو صحیح دیکھو تو صحیح بناتو کا سبایہ وَضُرِّتو کا مُقَطْعَلَ تَصْفِی علی رے جس دین کے لیے نبی کی بوٹیوں کی چادریں تار تار ہوں تم نے اس دین کو تار تار کیا جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر زبا ہوا تم نے اس دین کو زبا کیا موسیدی موسیدی tokی موسیقی